بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی استعمال ہوتی ہے حلدی سے علاج ہمارے قدیم تجربات میں بھی پایا جاتا ہے حلدی میں مجود زردرنگ کمیائی کمپاؤنگ کوریکومین علاج کا باعث بنتا ہے حلدی فلات کا زخیرہ ہے اس لیے کچھے حلدی کا رس ایک چائے کا چمچ شہد ایک چائے کا چمچ ملا کر پینے سے کون کی کمی دور ہونے لگتی ہے حلدی خسرے کا بہترین علاج ہے اس کی جڑ دھوب میں سکا کر ان کا باریک سفوف بنا کر اس میں پیٹھے کے پتوں کا رس اور شہد ملا کر خسرے کے مریض کو دینے سے شفا ہوتی ہے بلگمی دمے میں حلدی بطور علاج بہت مفید ہے ایک چائے کا چمچ حلدی کا سفوف ایک کپ دودھ کے ساتھ دن میں دو یا تین بار پلانا بہت فائدے مند رہتا ہے اور یہ خالی پیٹ پینے سے زکام کا علاج ہوتا ہے اور زکام کی شکایت دور ہوتی ہے دکھتی آنکھوں میں حلدی کا استعمال بہت فائدے مند ہوتا ہے چھے گرام پیسی حلدی کو آدھا میٹر پانی میں اتنا اُبالے کہ پانی آدھا رہ جائے یہ پانی آنکھوں میں ڈالیں خالص پیسی حلدی کو سرمی کی طرح آنکھوں میں لگائیں نظر کے لیے بہت مفید ہے یہ زردرنگ انٹی بکٹیریا اور انٹی وائرس ہے اور زدی سرطان خصوصیات رکھتی ہے یہ جسم میں نقصان پہنچانے والے زہریلے اناثر کے خلاف لڑنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے سکن کے مسائل حلدی کو جلد کے مسائل کے لیے بھی سجیوں سے استعمال کیا جا رہا ہے مثلا کیل پہاست سے دانے چھالے حلدی کو چہرے کی چھالوں جھریوں اور داغوں کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے آپ اسے ملتانی مٹی اور دہی کے ساتھ مکس کر کے چہرے پر لگا سکتے ہیں زخم وغیرہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے آپ حلدی کو رزانہ کچھ کترے پانی میں ملا کر دن میں کئی بار استعمال کر سکتے ہیں حلدی کو ہاتھوں کی خشکی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے حلدی ایک پدینہ ہے جو مکعی کی قسم کا پودا ہوتا ہے اور اس کا استعمال گھریلو ادوات میں بہت عام ہے حلدی کو اکثر دیسی مصنفین چینی پاکستانی اور بنگالی کھانوں کو ایک رنگ دینے والا اناثر سمجھا جاتا ہے مانتے ہیں علاج تجربات اور تحقیقات نے حلدی کے بہت سارے فوائد ثابت کی ہیں اس میں مجود ایک مرکب کروکومین کبھی تک صدی اناثر پایا جاتا ہے جو علاج کا سبب بنتا ہے حلدی کو عام طور پر سبزیوں دالوں کھانوں اور دودھ میں شامل کیا جاتا ہے حلدی میں مجود کروکومین ایک کبھی صدی اناثر ہے جو جسم کی سوجن کو روکتا ہے یہ مثلا جسمانی پٹھوں اور جوڑوں کے درد کے اثرات کو کم کرتا ہے یہ جلد کو آرام دیتا ہے اور خوشکی جلن خارش امزیمہ اور دیگر جلدی مسائل کا علاج کرنے میں مدد کر سکتی ہے حلدی ضرورت سے زیادہ استعمال نقصان دے ہو سکتی ہے حلدی جسمانی صحت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے یہ جوڑوں کی سوجن، پھولوں کی سوجن، چھوٹی آنٹ کے آلسر کی سوجن اور حازمے کے مسائل جیسے قبض، ہڈیوں کی کمزوری اور گیس کو کم کرتی ہے حلدی کے پاورڈر کا استعمال حلدی کو گرینڈ کر کے بنایا جاتا ہے جو کھانے کے مسائلے میں شامل کیا جاتا ہے دیگر حلدی کے استعمال میں سبزی، حلدی کا پاورڈر، حلدی کا گھوگن، حلدی کا ٹی بی، حلدی کے کیپسول استعمال کیے جاتے ہیں حلدی کے استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں حلدی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا نقصان دے بھی ہو سکتا ہے تو ویورز یہ کچھ حلدی کے فائدے تھے اور حلدی سے علاج تھے امید کرتا ہوں اب لوگوں کو ضرور پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملتے ہیں کسی اور انفارمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ